بسم اللہ الرحمن الرحیم دیز دوستو آپ سب کو ناک ٹی وی فور پا خوش آمدید آج ہم آپ کو حق سچ کے بارے میں اور جھوٹ کے بارے میں آپ کو کچھ موازمہ کرنے کی کوشش کریں گے دوستو چاند دن پہلے ذہن میں آیا کہ سچ اور حق اور جھوٹ کی نظریاتی جنگ جاری رہتی ہے جیسا کہ ان دنوں جمہور کا سچ بھی پورا سچ نہیں ہوتا آئے کے پاکستان کی حالت بے یقینی ہے اور حالات پل پر پر کروٹ لے رہے ہیں ابھی یہ سامنے آتا ہے پاکستان کے اردگید گیرہ تن ہو گیا کبھی یہ نظر آتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی سپیس کی جگہ پھر نکلاتی ہے دوستو کچھ لوگوں کا ذہن اس طرف مائل ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ امرانہ سچ پر ہے اور کرکٹ کے متوالے دیوانے سمجھتے ہیں وہ حق پر ہے ہاں اس کے ساتھ ساتھ جوٹھو بھی لے کر موازنہ کریں اس نے کبھی ہار نہیں مانی مقابلہ جاری رکھا کیا ہے وہ کمپیر کی وجہ سے مقابلے میں ابھی تک ہے مگر اب کیا چند دنوں میں ہوا وہ ایک خوددہ سال لگا اور اس کو یہاں تک کہنا پڑا اگر میں حکومت سے نکلا تو زیادہ خطرناک ہوں گا دوستو ہمارے خیال میں اس بیان سے پہلے پرباب اختیار پرباب ریاست نے اس کے ساتھ سے ہاتھ پیچھے کر لیا مگر پھر بھی کچھ لوگ اس میچ کے معاملات کی وجہ امپیر کی طرف رتنے تکاتے ہوئے یہاں تک سننے میں آیا جنگی ترین ہو علیمہ ہو حسن طریقہ انصاف کی حکومت پنانے میں اچھا خاصا سرمایہ خرج کیا مگر جب ان کو اس کا معافضہ نہ ملا تو وہ پارے شرمندگی اور مجوسری کی حالت میں ایک سائد پر ہو کر لیت کی اختیار کر لی مگر ان دونوں نے اعلیٰ ذرفی کا مزارہ کرتے ہوئے یاد دلانے کی کوشش نہیں کی تو اس کی طرف پاکستان میں اپوزیشن تین سال سے پی ٹی آئی حکومت کو اگرانے کی کوششی کر رہی ہے تو اس سے یہ اس کا حق ہے اپوزیشن کا کامی حکومت وقت کو پرشان رکھنے اور ان پر سوال و جواب کی برش کرتے رہنا چاہئے وہ نہ حکومت وقت کامیاب ہوئی نہ اپوزیشن کامیاب ہوئی اگر نقصان ہوا چوتئیس کروڑ وام کا ان کا نقصان ہوا ان کو روز جی جی کا مرنے کی عادت پڑ چکی ہے مگر دیکھنے میں نہیں آیا تھی کے انصاف کے پاس سیمبلی میں سینٹ میں ایتری اکثریت نہیں وہ کوئی قانون پاس کرا سکے مگر جب کمپیر کا ان کے اوپر ہاتھ آیاتا ہے سینٹ میں اقلیت ہونے کے باجبور قانون کی کراہداز کا منظور کوانا ہوتا تو پھر وہ خوفیہار سامنے آیاتے اس طرح قانون بنانے شروع ہو جاتے دوستو ہم اس وقت اب رانحاں کہ یہ تھا سٹیٹ بینک کی قانون سازی کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گیا وعدوں کی تکمیل اور ماری اپوزیشن کا سب سے گیر مصدر اتھیار وہ ہے جو وہ بیٹری اسٹیبلشمنٹ پر کرتی رہی اس میں کئی باریں ناروں کا تذکرہ ہوا اور جاتے جاتے جناب حسد عمر صاحب فرماتے ہیں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کو ملک سے باہر روانہ کرنے میں امران ہان کا کردار سو فیصد ہے دوستو باہبر ذرائے نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی میرکہ میں بہت ساتھا پاکستان کا پاکستان کے لیے جس کام کرتا رہا اور جو تینک ٹینک کے سربراہ بھی تھے ان کا کہنا ہے امران ہان کو ان کے میربانوں نے کیا رباب اختیار نے یا رباب ریاست نے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مسکرہ دیا اور ان کو یقین تلایا نیانواز شریف کو قانونی اعتقادوں کے بعد ملک سے باہر بیج دیا جائے دوستو اس میں امران ہان صاحب کی بھی ایک رائے یہ تھی ان کو سعودی عرب دی دیتے ہیں مگر جو خاص میربان دوست تھے وہ انگلینڈ کی سفارش کرتے رہے اور یقین تلایا جہاں میاں نواز شریف صاحب باہر چلے جائیں گے آپ کی حکومت کے لیے ایک تھنڈا تھار پروگرم ہوگا آپ بے فکر ہو کے اپنی حکومت کرتے جائیں قانون بناتے جائیں دوستو میاں نواز شریف صاحب کی روانگی کے بعد میں ملکی سیاست میں بون چار کا خطرہ آیا اور جب دیکھا پرائن میسٹر نے رواز شریف حیر و خیر سے لندن پہنچ کیا اس کے بعد اس کو اس کی حماقت یاد آئی یہ میں نے کیا کر دیا اور دوستو نے بریکہ اور برطانیہ کو یہ بھی پڑھا دیا تمام معاملات آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کو مرانہ صرف یقین دھانی کرائیں گے یہ خفیہ میدہ بامی رضا مندی سے ہوئے جس کی وجہ سے سب سمین فقان ہرسان سے یورپیان اور میٹسکار کی نکم کانی سان طریقے سے ہو جائے گی مگر اسی دران چین کو بھی یہ اندازہ ہو چکا کہ یہ جو امران ہاں اس کے بارے میں رہائی تیتویل عصہ تاک لاف زائی لوگ کرتے رہے اس میں اتنا دم خام نہیں کہ وہ چین کے لیے کوئی سٹینل آسکے مگر اس کے تبادلے میں چین نے کیا کیا چین نے پاکستان پر اپنی توجہ کم کر لی اب دوستوں کو خدشہ ہے کہ امران ہاں ان کے گلے نہ پڑ جائے اس پر کام ہو رہا ہے اور جلد ہی مختلف سرکار کا فیصل آ چکا دوستو کئی سالوں کے بعد امران ہاں آج کا چین کا دورہ فرمار رہے ہوں گے یہ یہ بڑی بڑی مشکل سے چین رضا پند ہوا امران ہاں کے استقبال کے لیے کیونکہ چین میں سرمای الیمپکٹ سو رہی ہیں یہ ایک امران ہاں کے لیے ایرزے پلیئر یا ایرزے کھلاری ایک موقع بنتا وہ چلے تو گیا ہیں مگر لکھتا نہیں چین کھلے دل سے ان کا استقبال کرے یا ملاقاتیں کرے اگر ہوا بھی تو ٹاکرا آئین بانشاہ ہو جائے گا اور اس گیر یقینی حالت میں اس بات کا بھی ہم احساس ہو رہا ہے یہ تمام باتیں اتنی خفیہ بھی نہیں ان کا تذکرہ نہ کریں ہم نے اپنے ایک دوست سے پوچھا یہ جو ہم آپ کے ساتھ جو بات چیت کرتے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا یہ خفیہ مگر وہ بولا نہیں یہ حالات حضرہ کے مطابق اپن ان فارمیشن ہے اور ہمیں اچھا لگا کہ اس نے گفتگو کو عام بلوم باتی بات چیت کہا دوست و مومن کار سرکار کے لوگ اتنی جلدی ہزار رائے نہیں کرتے حتی کہ خلاص ساری گفتگو کا یہ ہوا دوست ہمارے معاشرے میں ریاست سیاست عدالت بہت ہی عام ستون ہیں جس کو ہم چوتھ ستون میڈیا کو سمجھتے ہیں اس پار تنکین خورت وجہ بہت ہے اور وہ بھی ان صاحب زوق لوگوں کے اشارے نظر انداز نہیں کر سکتے مگر اس وقت چوتھا ستون رشو کے نیچے ہے مگر پھر بھی چوتھا ستون زہر نظر آنے والوں میں یہ گیرب جانی دارے کا نارائے مستانہ ہوتا ہے مگر عزیز دوستو آپ باخبر لوگ ہیں آپ کو ہم سے زیادہ ملومات ہیں مگر پھر بھی ہماری کوشش ہے ان چار ستونوں کو سات لے کر چلنے کی ضرور ہے اگر کوئی ایک ستون خندور ہو جائے باقی تین ستون اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں دوستو یہ تھا آئی کال کے لیے خاص پروگرام یہ بھی آپ کو پاکستان کے مجودہ حالات بڑے غیر خصوص طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی پاری کوشش کی آئی کال کے سارے حالات مختلف سرفاز کے دریاب تک پچھایا جائے دوستو یہ آپ کا کام ہے اس کوشش میں ہم کتنا کامیاب ہوئے یا نہیں دوستو اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں ختم کرنے سے پہلے اگر یہ پروگرام آپ پسند آئے اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر کریں اور کمیٹ سیکش میں جا کے دارے خیال کرتے ہوئے ناک ٹی وی فور کو سبسکرائب کریں دوستو میشہ کی طرح جاتے جاتے بیل آئیک 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 کریں تاکہ ہماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک پہنچی رہے اور اسلام علیکم ورحمت اللہ برکات ہو